جن لوگوں نے ابھی تک پارٹ ون نہیں دیکھا ہے وہ لوگ ہمارے چینل پر پارٹ ون ضرور دیکھیں ویلکم بائٹ تو مائی چینل سولجر کبوتر میں آپ سبی کا سواگت ہے ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کو یہ لے کر آیا ہوں اپنا پرانا جوڑا جس کے بارے میں میں بتانے والا ہوں کہ آپ اس کو پیسے جانسے ہیں اور یہ جو کبوتر ہے ان کے جانکاری میں نے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو وہ ویڈیو ضرور ہمارے چینل پر ہے اس کو ضرور دیکھنا یہ ہمارا پرانا جوڑا ہے پاموش نصورانر اور دواج مادی تو اس کو میں نے کیوں لگایا اور یہ کس طرح سے ہوا اس کی جانکاری آج اس ویڈیو میں ملے گی آپ کو میں بتا دوں کہ کافی دنوں سے میں کبوتر پالتے ہوئے آ رہا ہوں لیکن کوئی زیادہ سکسے زمین نہیں ہو پایا کبوتر میں لیکن اللہ کا شکر ہے آج میں بہت زیادہ اچھے کبوتر پال چکا ہوں لیکن یہ جو جوڑا میرا ہے نصورانر اور دواج مادی تو اس کو میں نے لگایا تھا اس لیے کیونکہ میرے گھر پر کافی سارے کبوتر تھے آج سے تین سال پہلے میرے وہی قریب سو سے زیادہ کبوتر تھے تو ان میں سے ساری کبوتر میں نے شادی بھائیوں کی پڑ گئی تھی تو اس میں بیچنا پڑا تھا اور ختم ہو گئی تھی تو ساری نسلے میری چلی گئیں اس میں کافی اچھے چھے امبر سرے اور سیراجی لککہ نصورے پیار اور بھی کئی ساری تھی جو مجھے نام بھی ان کو نہیں پتا تھا تب اتنی نالج نہیں تھی تو اسی میں سے ایک صرف یہ جو نصورانر جو ابھی آپ کو دکھائیں گے ابھی تو مستی کر رہے ہیں تو الگی بات ہے تو یہ جو میرے پتھا ہے یہ اسی نر کا نکلا ہوا نر تھا اور یہ مادی جو آگے جا رہی ہے یہ اسی دوباج مادی اور نصورے نر کا بچہ ہے پتھا نکلا ہوا اور یہ جو کبوتر ہے یہ ہے کسی کا پکڑا ہوا کبوتر کلے مار ہے تھوڑا تھوڑا تو یہ جو میرے پر نصورہ نر ہے یہ صرف ایک ہی نسل میری بچی ہے تین چار سال پہلے سے آج تک چلی آرہی ہے صرف ایک ہی نصورہ نر بچہ ہے میرے پاس تو اس کی نسل میں نے سوچا بنانے کیلئے کچھ رکھ دوں تو میرے ایک دوست کے وہاں سے یہ مادی خرید کر لایا تھا پتہ وہ دوست تھا خرید کے نہیں مطلب مانگ کے لایا تھا تو اس کی وجہ سے یہ جوڑا لگا تو اللہ کا شکر ہے یہ جوڑا اتنا زیادہ سکسٹ ہوا آج میرے پاس